موسیقی ملانا گاؤں یہ گاؤں اپنے آپ میں کافی رہس نہیں اور دلچسپ ہے سب سے پہلی بات آپ کو یہاں کچھ بھی چھونے کی اجازت نہیں ہے آپ نے صحیح سنا یہاں پر آپ کچھ بھی نہیں چھو سکتے اب اس کے پیچھے کی وجہ بھی آپ جان لیجئے دراصل یہاں کے نوازی اپنے آپ کو دنیا میں سب سے سرسشت مانتے ہیں ایسے میں کسی بھاری انسان نے اگر ان کے مندیر گھر یہاں تک کی دکانوں کو بھی چھو لیا تو وہ اس پر ہزار دو ہزار کا جرمانہ لگا دیتے ہیں یہاں کے نوازی بھارت کا سمیدان بھی نہیں مانتے ان کے اپنے صدن ہیں اور اس کو اپنے نیم قانون قائدے کے حساب سے وہ چلاتے ہیں یہاں کے نیم قانون قائدوں کا وہ بہت سکتی سے پالن کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ نیم توڑنے سے ہمارے دیوتاں ناراض ہو جائیں گے جس سے پورا گاؤں تباہ ہو جائے گا گاؤں والے جملو رشی کی پوجا کرتے ہیں اس گاؤں کے اتحاس کے مطابق جملو رشی نے ہی اس گاؤں کے نیم قانون قائدے بنائے ہیں یہاں کے لوگ خود کو آرےو کا ونشس مانتے ہیں لیکن ایک انہیں پرمپرا کے نصار وہ خود کو سکندر کا ونشس مانتے ہیں گاؤں والوں کے مطابق جب سکندر نے بھارت پر آخرمند کیا تو اس کے کچھ سینکونوں نے اس گاؤں کو آخر بسایا یہاں سال میں ایک بار فاغلی اتصاب منایا جاتا ہے جس میں یہ لوگ مغل سمراد اکبر کی پوجا کرتے ہیں یہاں آنے والے ٹیورشٹوں کو گاؤں میں رکھنے کی منائی ہے وہ لوگ گاؤں کے باہر ہی ٹینٹ لگا کے رہ سکتے ہیں لیکن گاؤں میں نہیں ٹھیڑ سکتے یہاں کے لوگوں کی بھاشا بھی کچھ الگ ہے یہاں بولے جانے والی گریک سنسکرت اور طبط کی بولیوں کا مشرن ہے دوستو اسی طرح ٹیل ٹیپک نام کا ایک گاؤں ہے جہاں جوپو ٹیک نام کی جنجاتی دیتی ہے اس جنجاتی کے سب ہی لوگ اندے ہیں اتنا ہی نہیں یہاں کے جانور سے لے کر پکشی تک سب کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی ہے یہاں پیدا ہوتے وقت سبھی بچے صحیح سلامت اور سوست ہوتے ہیں مگر کچھ دن بعد ہی وہ درشتی ہین ہو جاتے ہیں یہاں کے نوازی اپنے اس اندھے پن کے پیچھے ایک شراپت پیڑ کو مانتے ہیں ان کے مطابق لاو جوئے جا نام کا اس پیڑ کو دیکھنے کے بعد انسان سے لے کر جانور تک سب اندھے ہو جاتے ہیں حالانکہ ویگینیکو نے اس کارن کو نکارتے ہوئے یہاں کے اندھے پن کے پیچھے کی ایک خاص قسم کی کالی مکھی کو بتا ہے جو کافی زہریلی ہوتی ہے اور اس کے کاٹنے پر اس کا زہر شریف میں فیل جاتا ہے جس کا سب سے پہلا اثر آنکھوں کی نسو پر پڑتا ہے جس سے جانور ہو یا انسان وہ جلدی ہی اندھا ہو جاتا ہے پرناٹک کی راجدانی بینگلورو سے قریب تین سو کلومیٹر دور بسا ہے مطور گاؤں اس گاؤں کے خاصیت یہ ہے کہ یہاں کے نیواسی عام بولچال کی بھاشا میں کنر نہیں سنسکرت کا استعمال کرتے ہیں یہاں بچوں سے لے کر بزرگوں تک اور ہندو سے لے کر مسلمانوں تک آپس میں سب سنسکرت بھاشا کا استعمال کرتے ہیں یہاں پر دس سال کے عمر میں ہی بچوں کو ویدوں کا گیان دے دیا جاتا ہے یہاں کے گاؤں والے بتاتے ہیں کہ قریب چھسٹو سال پہلے کیرل سے برامن سمودائی کے لوگ یہاں آ کر بس گئے تھے تب سے یہاں سنسکرت بولی جانے لگی جس تو کیرلہ کا ایک گاؤں ہے کورڈین ہی یہ ہے جنوہ لوگوں کا گاؤں عام طور پر کسی کے بھی پریوار میں ایک یا بہت ہوا تو دو جنوہ بچے ہوں گے پھر کسی کسی پریوار میں تو ایک بھی نہیں ہوتے لیکن کیرل کا یہ گاؤں ایسا ہے جہاں ہر پریوار میں دو سے تین جنوہ بچے ہیں یقین نہیں ہوتا لیکن یہ سچ ہے اگر ویشوی اس طرح پر دیکھیں تو ایک ہزار بچوں میں سے چار جنوہ بچے ہوتے ہیں لیکن کیرل کے کورڈین ہی گاؤں میں ایک ہزار بچوں پر تاریس جنوہ بچے پیدا ہوتے ہیں اس مسلم بہن چہتر کی آبادی دو ہزار ہے اس گاؤں میں گھر اسکول بازار ہر جگہ ہم شکل آپ کو ملی جائیں گے ایسا بتایا جاتا ہے کہ اس گاؤں میں جنوہ جنوہ میں سب سے عمر دراز پینسر سال کے عبدالحمید اور ان کی بہن قدیہ ہیں اس گاؤں میں تب ہی سے جنوہ بچے پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے شروع میں تو سالوں میں کوئی اکہ دکہ اور جنوہ بچے پیدا ہوتا تھا لیکن بعد میں اس میں بہت تیزی آئی اور اب تو گھر میں دو سے تین جنوہ بچے یہاں پر آپ کو مل جائیں گے دوستو آج کے لیے اتنا ہی پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئی اور رومنچ جانگری کے ساتھ تب تک کے لیے خوش رہے خوشحال رہے all the best